سرکار نے دیویانگوں کے لیے بھلے ہی کئی یوجنائیں چلا رکھی ہو لیکن جب تک ان یوجناؤں کا لا پاتر وقتیوں کو نہ ملے تب تک وہ یوجنائیں کس کام کی سمان اوثر ادھکاروں کا شرکشن بھاگیداری کا ادھکار ادینیم 1905 میں اور راشتی نیاس ادینیم 1909 میں کی دھاراؤں میں ایسا اُللیک ہے کہ کسی بھی دیویانگ کو کاریے استعلوے سرکاری کاریالوں میں بادہ رہیت واتاورن اپلبد کروانا آوشک ہوتا ہے لیکن جلا مکھیالے پر اس سے راج کی مادیمک ودھیالے کتل پورا جاتان میں ان ادینیموں کی دھجیاں اڑتی نظر آ رہی ہے اس اسکول میں ویجیان ویسے پڑھانے والی ادھکی کا ویجے لچمی اگروال دیویانگ ہے جس کے چلتے انہیں ویہل چیئر کی ساہتہ سے اسکول میں بچوں کو پڑھانے کے لیے آنا پڑتا ہے لیکن اسکول میدان میں مٹی ہونے کمروں کی اونچائی ادھک ہونے اور ریمپ نہیں بنے ہونے کی وجہ سے انہیں ویہل چیئر کو چلانے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہی سب کے چلتے اب تک ان کی ویہل چیئر کئی بار ٹوٹ بھی چکی ہے اسکول کے بچوں کی ساہتہ سے ہی وہ ایک ککسہ سے دوسری ککسہ میں جا پاتی ہے اس کے علاوہ اسکول میں دیویانگ جن کے لیے بھی شوچ کی کوئی اچھیت ویوستہ نہیں ہے ویجے لکشمی نے کئی بار اپنی پریشانی کو لے کر اچھ ادھکاریوں اہم اسثانی ویدائک کو بھی اوگت کروایا لیکن ابھی تک استطیق جس کی تس بنی ہوئی ہے پوری جانکاری دیتے ہوئے ادھیاپی کا ویجے لکشمی اگروال نے بتایا تیس اکٹوبر میں نے اسکول میں جوین کیا ہے راج کے مادینگ ویدیلے کتلپورا جاٹان میں یہاں پہ نہ تو میرے لیے کوئی ککشا ککشوں میں ریمپ ہے اور نائی ٹوائلیٹس کی سبیدہ ہے اور اس کے علاوہ میری جو ویلچئر ہے یہاں پہ چلتی نہیں ہے بچوں کی مدد سے چلتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو پورا میدان ہے وہ ڈسٹ اور یہ پورے میدان میں پورے میں اتنی مٹی جمی ہوئی ہے کہ ہمارے جو ویلچئر چلتی نہیں ہے کئی بار ٹوٹ چکی ریمپ سپین پہ چلاتے ہیں تب ٹوٹ چکی ہو ویلچئر تین چار بار پہیا نکل چکا ہے اس کا تو میں چاہتی ہوں کہ اس میں وکاس ہو میرے لیے کچھ اسکول میں بچوں کی سائتہ سے چندتی ہوں میں تو کلاسز میں بچے اٹھا کے اور ویلچئر کو کلاس میں چندوا دیتے ہیں اتروا دیتے ہیں اور پھر میں پڑھا کے آ جاتی ہوں ایسے ایسے کرتی ہوں میں تو ٹوائلیٹس بھی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ تو چھے گھنٹے رہنا پڑتا ہے جو اور بچے ہی چلاتے ہیں ویلچئر بھی بچے ہی چلاتے ہیں میری تو میں سیکھ سیونتھ ایٹھ سائنس ویجیان سبجیکٹ پڑھاتی ہوں میں سیکنڈ گریڈ ہوں سیکنڈ گریڈ کے ٹیچر ہوں ہاں میرا اسکول اچھا تھا وہاں پر میرے لیے سب ریمپس بغیرہ تھے اور پاس میں اسکول تھا تو میں اپنے گھر پہ ٹوائلیٹ کرنے کے لیے جا سکتی تھی وہاں پہ لیکن میں یہاں پہ چھے سات کلومیٹر دور ہوں تو میں اپنے گھر پہ بھی نہیں جا سکتی اور یہاں پہ کوئی ایسی سبیدہ بھی نہیں ہے میرے لیے ہاں ایسا تو ہے ہی سرکار کو بھی اس کے لیے جاگ رکھونا چاہیے اور پریشاشن کو بھی سیوج کرنا چاہیے اس کے لیے کیونکہ میرے جیسے اور بھی ہوں گے جو اسکولوں میں جاتے ہیں ان کو بھی چھے سات کلومیٹر جانا پڑتا ہے جہاں پہ ڈیوٹی لگ جاتی ہوں تو جوین کرنا ہی پڑتا ہے ان کو بھی تو ان کو بھی سویدہ دینی چاہیے میری بات نہیں ہے سب کی بات ہے جو بھی ہیں میری جیسے دیویانگ جن ان سب کی بات ہے میں نے جو رمسا کا آفیس ہے اس میں دیتی اپلیکیشن پر کوئی کارے بھی نہیں پھر یہاں پہ جو ایڈی پی سی تھے وہ آئے تھے ان سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس جب بجٹ آئے گا تب کروانے گے پھر دیا کماری جی کے آفیس میں خاصا کوٹھی والے آفیس میں بھی دیکھے آئے تھے اپلیکیشن پر کوئی کارے بھائی نہیں وہاں سے کوئی آدمی بھی نہیں آئے یہاں پہ کچھ دیکھنے کے لیے اس لیے کوئی سنتوجینک جواب بھی نہیں ملا اب تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ میرے لئے سبیدہ ہو جائے تاکہ میرے جیسے یا اور کوئی آئے گیا آنے والا کوئی میرے جیسے آئے تو اس کے لیے بھی اسیسو بھی دائیں ہو وہیں اسکول کی پردھانا دھیاپی کا منجری شریفاستہ انہیں کہا ہاں ہم نے یہ ہماری تیچر ہیں بجلشکی آدھروال کلانگ ہیں یہ کلاسز میں نہیں جا پاتی ہے اس کے لیے ہم نے جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو رمسہ آفیس کو ٹیٹر دے رکھا ہے ان سے پرسنلی بات بھی کری ہے انہوں نے کہا جب بھی اس کا بجٹ آئے گا ہم آپ کے ویڈھالے کو سربوچھ پرات مکتہ دیں گے اور بجٹ اسیو کریں گے اسی کے ساتھ ہم نے کچھ بھامشاں لوگوں کو بھی اس کے لیے پریریت کیا ہے ان کی طرف سے بھی ہمیں اچھا ریسپنس ملا ہے کہ ہم آپ کے ویڈھالے میں جب بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا ہمارا پورا پریاس رہے گا کہ ہم آپ کے ویڈھالے کے اندر ریمپ بنوا دے تو ہمارا بھرپور پریاس ہے کہ ہم اپنے ویڈھالے کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں ساتھ ہی جو ہمارے ویڈھالے کی ادھیاپی کیا ہیں جن کو پرابلم ہے کلاسوں میں جانے کی اس کے لیے ریمپ بنوانے کی دیوستر کریں